چلیں راج صاحب راج صاحب یہ بتائیں جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت کال مسیح نواد سے ہے پی ڈی ایم کا جو جلسہ گجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو کٹھا کرنے کے علان کر رکھا ہے انہوں نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کرونا کی جو دوسری لہر ہے پوری دنیا میں احتیاطی طرح بیر کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کیا مشورہ دیں گے انہوں کو دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور جو ان کی صوبائی قیادت ہے وہ خود کرونا کا شکار ہو چکی ہے اور پھر انہوں نے ریکاور بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی ایک دوسری لہر جو ہے وہ آ رہی ہے اور ہم نے اس وقت تک جو ہمارے پاس اداد و شمار ہیں اس کے مطابق کوئی ایک گجرانوالہ کی بات نہیں ہے ہم نے مختلف ازلا جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ جن ازلا میں تھوڑا نمبر بڑھ رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اس قسم کی ایکٹیوٹیز سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ رکھا جا سکے اب اگر اپوزیشن اتجاج کرنا چاہتی ہے جلسہ کرنا چاہتی ہے تو وہ خود اس بات کا میں سمجھتا ہوں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کی اس ایکٹیوٹی سے اس صوبے کے عوام جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ اٹریسک ہوگی تو خود میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوگے فیصلہ کرنا چاہیے نمبر وار نمبر ٹو میں سمجھتا ہوں کہ جیساں گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے باقاعدہ کہ آپ احفاظتی تدابیر اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ روز اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کوئی احفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی جاری تو ان کو بھی شاہی ہے احفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں اور اس قسم کے اجتماعات جو ہیں اس سے تھوڑا اجتناب کیا جائے گورنمنٹ کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا ہمارا پرابلم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کسی مقصد کے لیے اس چیز کو کہہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اتنی ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام معاملات جو ہیں ان کو مدنظر رکھ کر اپنی ایکٹیوٹیز ترتیب دیں یہ بتا دیں کہ شادرہ تھانے کے اندر جو مقدمہ دردو آتا اس کے لیے روز اس کے ملزمان وہاں جا رہے ہیں یہ انہوں نے مذاق بنایا میں ارز کرتا ہوں گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے اور جو وہ پرچہ درج ہوئے ایک انڈویجویل نے درج کیا ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ہے تھانے میں اگر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے صرف میڈیا کے ساتھ پلے کرنے کے لیے گیا وہاں پہ تصویریں بنا کے واپس آگیا قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کا شخص کا نام ایف آئی آر میں موجود ہے وہ تھانے میں جائے اپنا بیان ریکارڈ کروائے تاکہ پولیس اس اس بیان کی بنیاد پر آئیدہ کا اپنا لائے عمل طے کر سکے یہ فرمائے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد دگمگاتا رہا اور کبھی مولانا صاحب اکیلے لاہور آئے ان کو کسی نے ریسیب نہیں کیا اب پھر وہ کٹھے ہو رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد میں آپ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اتحاد بنے ہیں لیکن ان کو ہم نے ممتشر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس لیے کہ اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کی سوچ میں تضاد ہے اگر آپ صرف میں سمجھتا ہوں جو بڑی جماعتیں تین بڑی جماعتیں اس اتحاد میں شامل ہیں ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو خود اقتضاد نظر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی پیمان کے متعلق کیا کہتی رہی ہے پیمان پاکستان پیپلز پارٹی کے مطلق کیا کہتی رہی ہے مولانا فضل اور ایمان صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی کیا کہتی رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے متعلق کیا کہتی رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی کا ان کا انتشار ہے وہ آج بھی میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انھیں ایک پیج پر نہیں رہنے دے گا کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں اور ہر جماعت کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے آگے جائے تو جس میں ان کے درمیان تفریق جو ہے یا تفرقہ پیدا ہونا ہے وہ ایک نیچنل بات ہے یہ فرمایے گیا کہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سرگرم کارپنوں رہنماؤں کی لسٹیں بنا لی گئی ہیں ہمیں روکا جائے گا جلسے جلوسوں کے کیا کوئی ایسا پروگرامیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے تو آپ نے کیا انتظام دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جب انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر کنسرن جو ہے کسی ڈسٹک میں بھی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو کنسرن ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اس رجوع کیا جائے گا اور اجازت کے لیے کہا جائے گا اگر ڈیپٹی کمیشنر اجازت دیتا ہے تو پھر ڈیپٹی کمیشنر جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یا لاؤ انڈ آرڈر کو منٹین کرنے کے لیے اقدامات جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر کرتا ہے ایک تو یہ نمبر دو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لسٹیں مان رہی ہیں میں کتی طور پر اس امپریشن کو میں سمجھتا ہوں کہ رد کرتا ہوں کہ کسی تھانے میں کسی کے لسٹ بنائی جا رہی ہے کسی کے کوئی لسٹ نہیں بنائی جا رہی اب جلسہ گجن والا میں ہونا ہے لاہور سے ہم لسٹ کیوں کوئی بنائے گا یا کس نے لاہور سے جانا ہے آپ نے پہلے دیکھا جو ان کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان ایکٹیوٹیز میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آئندہ کے لیے بھی آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک گیترنگ کے حوالے سے پولٹیکل لیڈرشپ کی اسیلٹنمنٹ ہونی ہے کہ کون سا لیڈر کتنا کراؤڈ اکٹھا کر سکتا ہے تو میں چیلنگ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی پولٹیکل لیڈر کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکتا اور یہ ساری جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے مقابلے میں جلسہ نہیں کر سکتی اگر ضرورت پڑی تو ہم ہم بھی اپنی سٹریٹ پاور بھی دکھا سکتے ہیں اور پاکستان طریقے انصاف سے زیادہ سٹریٹ پاور کسی جماعت کے پاس نہیں ہے شکریہ شکریہ